حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاست خور جانور کے دودھ پینے سے منع پرمایا ہے یعنی جو جانور گندگی اور ناپاکی کائے اس کا دودھ پینا جائز نہیں ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپاکی کانے والے جانور اوارن کا دودھ پینے سے منع پرمایا ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غلازت کانے والے اون کی سواری کرنے اوارن کا دودھ پینے سے منع پرمایا ہے تشریح اس کی وجہ یہ ہے کہ مذکورہ جانور اونٹ وغیرہ پر سوار ہونے سے اس کا پسینہ بدن کو لگ سکتا ہے اور اس کا پسینہ بھی ناپاک ہے اس لئے منع پرمایا گیا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پرمایا جس مچھلی کو دریا باہر ڈال دے یا دریا کا پانی گڑ جائے تو اس کو کالو اور جو مچھلی دریا میں مرنے کے بعد پانی پر تیرنے لگے تو اس مچھلی کو نکاؤ پیارے دوستو اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو ان حدیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سوارنے کی توفیق